ایجان، مایوسی اور افراد افریقہ ماحول پیدا کر کے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ریاست اپنا وجود کھو رہی ہے سوشل میڈیا پر پاکستان سے متعلق منفی پروپیگنڈا جاری قوم سے مل کر تمام آفیاس کی سرکو بھی کریں گے سپیس سالار کا دو ٹک پیغام نیشنل پاونڈورز گرمیشن سے خیداب میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر بولے سب کو پتا ہونا چاہیے ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کلنمے کی بنیاد پر قائن ہوئیں یہ محض اتفاق نہیں پاکستان میں حالات بہتر ہیں ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے چپے خزانوں سے فائدہ اٹھا کر ترقی کی منازل تیہ کریں گے بھارت کی منی لانڈرنگ کیس میں حافظ سعید کی حوالگی کے لیے درخواست پاکستان کو موصول ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی دونوں ممالک کے درمیان ملزموں کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے بلہ واپس کیون دی آئی الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن پر حکم امتنا کی خلاف قانونی جنگ کا فیصلہ لیگل ٹیم سے مشاورت مکمل پشاور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا جائے گا الیکشن مہین نون لیگ کل چکپورا میں عوامی طاقت دکھائے گی شہباز شریف کا جلسے کا اعلان دوہزار سترہ میں سازش کے تحت ترقی کا سفر روکا گیا موقع ملات و سلسلہ وہی سے آگے بڑھائیں گے جہاں ٹوٹا تھا نون لیگ کے صدر کی ایک پرپوسٹ اور غزہ پر اسرائیلی حملہ جاری چوبیس کھنٹے کے دوران مزید ایک سو ستاسی فلسطینی شہید سہونی جارہد کے خلاف جمن میں بڑا مظاہرہ لاکھوں فراد سرکوں پر آگے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے جلاس میں مشریق عبستہ کی صورتحال پر غور عالمی دارے کے نمائندے کا فوری جنگ مندی پر زور بھارت کی منی لانڈرنگ کیس میں حافظ سعید کی حوالگی کے لیے درخواست پاکستان کو موصول ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی دونوں ممالک کے درمیان ملزموں کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے بلہ واپس کیون دی آئی الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن پر حکم امتناہ کی خلاف قانونی جنگ کا فیصلہ لیگل ٹیم سے مشاورت مکمل پشاور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا جائے گا الیکشن مہین نون لیگ کل شیخ پورا میں عوامی طاقت دکھائے گی شہباز شریف کا جلسے کا اعلان دوہزار سترہ میں سازش کے تحت ترقی کا سفر روکا گیا موقع ملات و سلسلہ وہی سے آگے بڑھائیں گے جہاں ٹوٹا تھا نون لیگی صدر کی ایکسپر پوسٹ اور غزہ پر اسرائیلی حملے جاری چوبیس کھنٹر کے دوران مزید ایک سو ستاسی فرستینی شہید سہونی جارہد کے خلاف جمن میں بڑا مظاہرہ لاکھوں فراد سرکوں پر آگے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے جلاس میں مشریق عبستہ کی صورتحال پر غور عالمی دارے کے نمائندے کا پوری جنگ بندی پر زور